چانے کے لیے ان لوگوں نے انڈی کٹھن میں منایا ہے دیکھیں ایک نمبر ون کی چندہ چور کون ہے یعنی چندہ لو لیکن ان کا نام کا کھلا شہر نہ ہو پارٹی چندہ لے دنیا میں اتنا بڑا بھرستہ چان نہیں ہوگا ایسا قانون سنسد بنا سکتی ہیں اور دوسری بات ہے موزی جی نے جن لوگوں کا آروپ لگایا انہیں کو بی جی پی میں سامل کرا دیا وہ ادھارن کے طور پر عجیت پوار اور ایم سی پی جن کے اوپر انہوں نے خود آروپ لگایا تھا کہ ستر ہزار کروڑ کا گھوٹا لگیا ہے اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ان کو جیل بھیج کر رہیں گے لیکن اپنے پارٹی کے صحیح یوگی بنا کر کہ ڈپٹی چیپ مینسٹر بنا دیا پچیس لوگین کو انہوں نے بھرشت بھوسیت کر لیا تھا کانگریس سے لیا انہوں نے اور اب ان سب کیا جتنا جو بھرشتہ چار کا آروپ لگایا تھا سب ماف تو ادھارن کے دورہ موڈی جی جھوٹ بولتے ہیں اور سارے جتنے چور ہیں یا جنہوں نے بھرشت ہے سب بھارتی جمتہ پارٹی میں شامل ہیں اور دوسرا پارٹی کی تلنا میں ایک ہزار گناہ ایک لاکھ گناہ زیادہ بھرشت پارٹی ہے سر اسے کہہ رہے ہیں کہ ایک راشت ایک چناؤ ہونا چاہیے دیس میں سمیہ اور سمسادن بچانے کیلئے ایک راشت ایک چناؤ جروری ہے لیکن صرف کانگریس پارٹی اس کا بھروت کرے گی دیکھیں ایسا ہے کہ ایک راشت ایک چناؤ اگر ہونا ہوتا تو ہمارے ہاں راشت پتی پرنالی لاتے ہیں لیکن ہمارے ہاں راشت پتی پرنالی نہیں ہیں اے فیڈرال پرنالی سنگیہ دھانچہ ہے اوڑیسہ کا اپنا بھاسہ ہے لنگویج ہے تمیلاڈو کی اپنی لنگویج ہے اور آدیباسیوں کا اپنے کلچر اور سنکرتی ہے سب کو ایک تراجوں میں نہیں تولہ جا سکتا ہے اسی لئے سنگیہ دھانچہ یعنی فیڈرال سٹکچر راشت پتی پرنالی پرنالی سٹکچر ہمارے ہاں ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ سنگی دھاچہ نہ رہے امریکن دھاچہ رہے امریکہ ہم تو سب ہی انگلیس بولتے ہیں امریکہ میں سب ہی ایک ہی جیسے لوگ ہیں ہر چیز لگ بھگ ایک ہی چیز ہے یہاں تو بھننتائیں اتنیوں دیکھیں ان کا مقصد ہے کہ پرانا جو گولامی کا سمیتھا 1947 پہلے سمیدان بننے کے پہلے کچھ لوگ ہی پورے دیش کے اوپر راج کریں جب راشپتی پڑھاری لائیں گے one nation one election تو کچھ ہی ابھی جاتے بار کے لوگ پورے دیش کا کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے اور جو چھتری اصطر کے آوازیں ہیں وہ دب جائیں گے لوکل ایسو دب جائیں گے لوکر نیتا ختم ہو جائیں گے یعنی ایک طرح سے کہا جائے سکتا ہے کہ راج تنتر ہو جائے گا دوسرا سوال سر یہ کرتی ہے کہ بھارت کی کوپی آئیجنسی پاکستان میں گھوچ کر بی ساتنگوادی کو مار گرایا اس کو بی جائے پی کے نیتا دب جوان جو ہے چناؤی منچ میں سرکار کی اپلبجی کے طور پر گنا رہی ہے اگر اس کو اپلبجی کے طور پر گنایں گے تو پاکستان کو افغانستان کو سب کو ندعوت دے رہے کیا کر کے بھارت کے زمین پر حملہ کرو اب پھر یہ آتنگ تب کہیں گے دیکھو پاکستان نے آتنگوادی بھیجا ہے ہماری یہ نیتی نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے کے ماملے محاصل تک شیپ کریں یہ بہوائی لینے کی بات ہے پرائیم منسٹر بولیں آن ریکارڈ بولیں نا پرائیم منسٹر وہ تو بیدیس منترالے نے دنائی کیا ہے تھا بیدیس ہاں تو یہ جھوٹ بولتا ہے اور لوگوں کو کہ دیکھو ہم نے پاکستان میں گھوز کے مارا جیسے دوہزار چودہ کے چناؤں کی پہلے کہا تھا کہ اگر مدی جی پردھان منتری ہوں گے تو لاہور تو گھوز کے ماریں گے تو بھائی پالواما ہو گیا اوری ہو گیا کہاں گھوز کے مارا تو اب کیا آتنگواد کا انتر تو ہوا نہیں ویلی میں کشمیر میں چلی رہا ہے لگاتا تو ہماری ایسی نیتی نہیں ہے اگر ہے تو کہیں نے آن پیپر کہیں کہ ہاں ہمیں گھوز کے مارا ایک بات دوسری بات ہے کہ پاکستان کے اندر خود اتنے آتنگوادی گروپ ہیں کہ انہیں باہر سے آہ ایسے کوئی آتنگواد کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ ہی ایک دوسرے کو مار میٹ رہے ہیں اور کبھی مسجد میں بم پھوڑتے ہیں کبھی وہ ہیں انہیں کیاں پریابت آتنگوادی ہیں ایک دوسرے کو آہ ختم کرنے کا دوسرے سار کانگی کے مقصدری کہتے ہیں کہ اس میں مسلم لکھ کا چھاپ ہے آسم کی مقصدری نے کہا کہ لگتا ہے یہ بھارت نہیں پاکستان کا گھوزنا پتر میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا کانگریز کی گھوزنا پتر میں ایسا ہے جس سے مسلم لکھ کی چھاپ اور پاکستان کے گھوزنا پتر ایسا ہے کہ سب کی بات کہا دی گئی برداست نہیں کر پا رہے ہیں اب یہ گول والکر کا بھارت چاہتے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ انگریز جانے کے بعد اگر اسی ایسٹی او بی سی کو ستہ میں بھاگے داری ملتی ہے کہ اس سے اچھا انگریز رہیں تو یہ نہیں چاہتے ہیں اسی ایسٹی او بی سی کو برابری کا حق ملے جاتی جنگرنا ہو آر اچھن کی جو پچاس پچس سیمہ ہے اس کو ہٹا کر سب کو بھاگے داری ملے یہ پھر سے منوباد لانا چاہتے ہیں جو بات جو آر اپ آپ لوگ باروار لگاتے ہیں جب تک راشت کا ایک ایک ناغری خصال نہ ہو تو کوئی راشت مضبوط کیسے ہو سکتا ہے جو آپ لوگ آر اپ لگاتے ہیں کہ سنگ کچھ پرتیشت لوگوں کی بھاگیداری سرکار میں رہے اس کے پیریوکار اب کیا ہوا یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں ملوپاد آپ ایک آدھ مطلب کچھ لوگوں کے پاس سمپتی جا رہا ہے ایسا بھارت ہو چاہتے ہیں وہ ایسا نہیں بھارت چاہتے ہیں جو جنہ رحول گاندی جی چاہتے ہیں یا خرگی جی چاہتے ہیں سنیا جی چاہتے ہیں کہ سب کو بھاگیداری ملے سب کو نہائی ملے سرکاری کمپنیا یا سرکاری جو سرگنک پرتاش تھان ہیں وہ بکین اور سنسادنوں میں سب ہی بھاگیداری ہو اس کے بپریتوں ہیں ایک لوگ سب ہائیدر آباد مادوی لطا بھاچپا کے مدوار ہیں وہ کہتے ہیں اسودین اویسی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جان کا خطرہ ہے کس سے جان کا خطرہ ہے جو لوگ آئی ایس سے جڑے لوگوں کے سمپرک میں رہتے ہیں ان کو کس سے خطرہ ہے مطلب اسودین اویسی اور بھاچپا میں ایک طریقے سے دوند ہے یہ سب اوپر کا دیکھنے کا معاملہ ہوتا ہے کوئی کیا کہہ دے اوپر معارض کریں یہ چناؤں میں فائدہ لینے کی بات ہوتی ہے اب مطلب ایک ہی جان چھونی چاہی یا تو سرکار کہے کہ نہیں ہیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں جان کہ خطرہ وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تو سرکار کہے کہ نہیں ہیں اب آپ لوگ اکثر کہتے رہتے ہیں اے بھائی نہیں تھریٹ پرسیپسن یہ آئی بی کا کام ہے رو کا کام ہے اسیس کریں نہیں ہے کہہ نہیں یہ غلط بول لیں